یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ ایک دو مرتبہ دروت السلام پر لیجئے صلاة السلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ علالکہ و صحابکہ یا سیدیا حبیب اللہ صلاة السلام علیکہ یا سیدیا خاتم النبیین و علالکہ و صحابکہ یا سیدیا رحمتا للعالمین اللہ جلل مائدو الكریم جلل و علا دیم دسنات و بعد آقے نامدار فخر بنی آدم نور مجسم احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی بات اکتستیہ دیائے دروت السلام ارز کرنے تو بعد محضرت حاضرین لمبچہ اوڑا آواز نہیں چند مند دی حاضری ہے دوسری اور میں منظر حسین صاحب رکسہ محمود صاحب و ندی والدہ ماجدہ مرہومہ مغفورہ دے اسال سواب دی محفل پاک دے حاضرہ قرآن پاک دی قائے کریمہ دا کچھ حصہ میں تلاوت گیتا ہے بھئی میرے والد توجہ کرو کہندے ہوتے دعا کر لینے یا کہندے ہوتے دو چار گلہ جڑیاں آپ احباب نل کرنا چاہنا توجہ دا تالیبہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری یہ بات اللہ نے اعلان فرمایا پیارے محبوب قل تسی ارشاد فرماؤ ان کلتن تحبون اللہ مکہ دی سرزمین دے اندر کچھ لوگ گل کر دی سن کہ اسی اللہ نے بڑا پیار کرنے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگا چاہہ در نہیں سمیدے کریمہ علیہ السلام دی اتباع نہیں سن کر دے آن دی سن اسی اللہ نے بڑا پیار کرنے ہیں تو ساڑھا راب ساڑھے نال پیار کر دے تو ایک سوٹیر اب نے بیان کر چڑی توجہ کرنا بھائیو اللہ فرمائے دے سنیا تسی آپ اعلان فرماؤ گالر رابدی تے کروانا مصطفیٰ دے موہ چاند ہے سنیا تسی آپ اعلان فرماؤ قل تسی ارشاد فرماؤ ان کلتن تحبون اللہ اے اوہ لوگو جنہیں ایک عل کر دیو کسی اللہ نے بڑا پیار کرنے ہیں فرمایا فتابیونی سنیا تسی کبونا اتابیونی اے لوگو میری اتبا کرو میری بولو سارے میری اتبا کرو یا اللہ پیار تیرے دی گالر ہو رہی ہے گالر تیری محبتی ہو رہی ہے تے بچ واسطہ مصطفیٰ دا پیا پانے اللہ فرمایا سنیا اعلان کرے نا لوگانو جنہیں ایک عل کر دنے سیلنا نا بڑا پیار کرنے ہیں میری اتبا کرو یا اللہ جے اے لوگ تیرے پیارے کریم مصطفیٰ دی اتبا کرن تے فیر اللہ فرما دا فیر قُل اِلْكُنْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهَ سونیا فرینہ نا نا گال کرنے دی لوڑنے کیسی اللہ نا پیار کرنے ہیں اللہ آپ نا پیار کرنے ہیں اللہ آپ نا پیار کرنے ہیں توجہ کرنے ہیں اللہ آپ نا پیار کرنے ہیں اکو گال کرنے گا اور او دی اقتطامی جڑھا نا کرنا چاہاں گا جی میں ماشاءاللہ مسجد کے جاوہ آج تو چودہ سو ساڑھے چودہ سو سال پچھے چلے جاؤ کیسا اور نورانی منظر ہوئے گا کیسا سوہانا منظر ہوئے گا مسجد نبویدہ ماہولے جڑھے کہہ ساکھ دے اکو سبحان اللہ مسجد نبویدہ ماہولے ہیں جی تے تاریاں دے وچ سونا چانا جگمک بیا کرد ہے میرے آقا مدینے دے تائیدہ تشریف فرمالے سرکار دے صحابہ موجود نے سرکار نال مٹھنیا مٹھنیا گلہ میرے آقا کریم نال ہو رہی ہیں ایک میرے آقا دا بڑا پیارا گناہ میں رنگ دا کالا ہے کتابہ چوندہ کے جویں حضرت بلال دا رنگ کالا سی نا ہے عرب دی سرزمی دے اندر مکہ دے اندر اس عاشق دا رنگ کالا سی میرے کریم آقا دی بارگچ نا قریب ہو کے بیٹھا کتابہ چوندہ کے جو سارے صحابہ ٹر گئے نا انہیں کریم آقا دے ہور قریب ہو básکے نا عرض کی تھی اللہ جبالا اجادت تو ہوئے تھے ایک مسئلہ پوچھنا ماہ اجادت تو ہوئے تھے ایک مسئلہ پوچھنا ماہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پوچھ میرے غلامہ پوچھ ناسی ساد ناسی ساد حنرت ساد رضی اللہ تعالی رنگ دے کالے کریم آقا علیہ سلام دے غلامہ توجہ کرنا میرے آقا فرمائے پوچھ تو بڑے عدب نال پوچھتا ہے یا رسول اللہ جی اے فرماو آیا کالا رنگ جیڑا ہے اے جنہ چھ جانت رکاورت نہیں بنے گا رنگ نال کالا سی جا کہنے لگا یا رسول اللہ کالا رنگ جنہ چھ جانت رکاورت نہیں بنے گا توجہ بھائی میرے کریم آقا نے فرمایا سادھ میں نے داستے سے کالا رنگ بنایا کنے میں کالا رنگ بنایا یا رسول اللہ اللہ نے بنایا فرمایا جنہیں بنایا ہے انہیں تمیز نہیں کیتی کہ کالے رنگ دا جنہ چھ نہیں جائے گا چھٹے دا جائے گا فرمایا سادھ نہیں بڑے عدبنا جو موقع وکھیا نا حضرت سادھ نے تو بڑے عدبنا محس کیتی یا رسول اللہ یہ کالا رنگ جنہ چھ جان تو رکاوٹ نہیں سونے اس دنیا داری دے معاملے دے اندر میرے رشتے جی کے وہ رکاوٹ ہے میں جدہ اللہ جانا پیغام رشتے دا نکاہ دا دینا ہونے لئے تیرا رنگ کال ہے تیرا رنگ کال ہے اپنے رنگ والویخ اپنے جسو کامت میں بہترہ رنگ کال ہے خدا دی قسمے کتاباں چاہنے میرے کریم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ بارگا ہے جتھے جیڑا گیا قدیخ خالی نہیں آیا فرمایا اے سادھ میری گلپیا کرنے میری بارگا چاہنے تے میں تے رحمت دا تاج پا کے آیا نا تے میرا کوئی عمتی پریشان ہو میں نے تے گوارا نہیں نا سونیا پھر میرا رشتہ کیوں نہیں پیا ہوندہ فرمایا سادھ کھڑا ہو جا سونیا کی حکمیں فرمایا مدینے دے سردارہ چو ایک سردار امر بن واب سکوی فرمایا جا انہوں جا کے کہہ دے تیری بیٹی دا نکاہ میرے نبی نے تے کر چھڑیا تیری بیٹی دا نکاہ میرے نبی نے فرمایا میرنا تے کر چھڑیا حضرت سادھ جناب اٹھے جناب دوڑا تھے مچھل دے ہوئے جاندے نے مدینے دیا گلی کہا بھائی عمران صاحب جا کے اندیبوہ کھڑ گایا نا اگو حضرت امر بن واب سکوی بار نکلے اے میرے مستفادہ کلمہ پڑ چکے سن سرکار دے نوکر بن چکے سن سادھ کدھر آئے ہیں فرمایا میں آپ نہیں آیا میں نے سونے نکلے آئے آیا کدھر ہے آکھیں تیاری کر لے میری سرکار نے تیری بیٹی دا نکاح مرنا تے کر چھڑے آئے انہیں آکھیں سادھ کیڑیاں گلن پیا کرنا ہے اپنے رنگول ویخ کتھے تو کتھے میری بیٹی میری بیٹی فرمایا چاندہ تکڑا تھے تو کتھے اپنے رنگول ویخ انہیں آکھیں کیا انج نہ کر میں آپ نہیں ہوں آیا میں نے مدینے دے تاجدار نے کرنے آئے تو میں آپ نہیں آیا انہیں آکھیں نہیں ہے تو اپنے کلوں لگ گئے اپنے کلوں سرکار نے اچھ نہیں فرمایا حضرت سادھ اکھا چانسو آگئے فرمایا میں کونہ اپنے آپ اونوانا میں نو تے سونی سرکار نے کلیا سی تو میں آیا سا جدو حضرت سادھ نے واپس مڑے نا بچی اندر سوندی سی پی دروازے تے اندر لی سیڑتے جدو حضرت امر بن باہ سفی اندر گئے نا بچی نے اپنے باپ دا دامل تھامیا اکھے اببا جی کون سی دروازے چھے کیڑیاں گلناں ہو رہی ہیں سن بیٹا سادھ آیا سی تے اے پہ گل کر دا سی خدا دی قسم تریخ نے ان اس بچی دے الفاظ سونے دے سونے دے پانینا لکھن والے الفاظ نے بچی اپنے باپ کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی اببا جی انہی جلدی فیصلے نہیں کری دے پہلو بیکھیدہ کلن والا کاؤں نے یہ نہیں بیکھیدہ ان والا کاؤں نے بیکھیدہ کلن والا کاؤں نے تنالے اببا جی آج تک کسے دی بیٹی دا رشتہ کسے رہے تیہ نہیں کیتا آج تک بیگانیاں دیا بچیاں دی رشتے کسے تیہ نہیں کیتے اببا جی اگر نبی پاک نے میرا رشتہ تیہ کیتا تھے بیٹی سمجھ گیتا تیہ کیتا ہے نا تنالے اببا جی قیامتہ دنوں ہوئے گا ساری ہورتہ کٹھنیاں ہنگی ہیں کوئی آکھیں گی میں ہوں جی دا رشتہ میرے ماموں کرایا ہے کوئی آکھیں گی میں ہوں جی دا رشتہ میرے چاچے کرایا ہے کوئی آکھیں گی میں ہوں جی دا رشتہ میرے باپ کرایا ہے اببا جی میں حشر کے مدان دے اندر صرف فخر نہ بلند کر کے آن کھانگی نہیں چھپ کر جاؤ میرا رشتہ رب دے حبیب نے کرایا ہے میرا رشتہ رب دے حبیب نے کرایا ہے اببا جی پہلے ایڈی چلتی فیصلہ نہ کرو پہلے پتہ کرو واقعی مصطفیٰ نے فرمایا واقعی میرے آقا نے فرمایا حضرت عمر بن باستقوی مدینیہ گلیہ جو جناب چال دے چال دے میرے آقا ادھرو حضرت سعج روندے روندے میری سرکار کو پہنچے فرمایا سعج کی ہویا عقی تھی سونیا میں پیغام لے کے گیا اگو عمر نے ایک گلہ کی تھی یہ میری سرکار حالا حضرت سعج پہنچے نے عمر بن باستقوی دور لا دی تھی لجبالہ سونیا فرمایا ہاں میں ہی آقے ہے سونیا میری کی جردت میں انکار کرا سونیا جو میں تو اڑا فیصلہ اور سونیا جو میری آقا دے غلاموں قل انکنتم تحبون اللہ فتہ بھی ہونی یحبب کم اللہ اللہ دے مصطفیٰ دے اللہ دے محبوب دی تیبا کرو سرکار دے پچھے پچھے لگ جاؤ جو میری آقا دے فرامین عمل کر لاؤ اللہ پیاد کرے گا میری آقا فرمایا ہوئے سعج جی سونیا فرمایا حاکمار دے پیسی ہے نہیں حاکمار دے پیسی ہے نہیں عرض کردہ سونیا مدینہ دے غریبہ چھو میں غریبہ سونیا اللہ جب اللہ کوئی نہیں فرمایا جا عثمانِ گنی کو اچھی کو وہ سبحان اللہ فرمایا جا مولا علی کو جا عبد الرحمان بن عوف کو جا تے انکل دو دو سو دیرم لے کے آ فرمایا چار سو تیرا حق میں تے دو سو دا شادی دا سمان خرید لیں کتابہ چاہندہ ہے توجہ کرنا حضرت سعج اٹھے حضرت عثمانِ پاک اول گئے عثمان کی اے سعج کی طرح آئے ہو فرمایا میں نبی پاک نے کلے آئے دو سو دیرم دیو حضرت مولا علی کو لگئے عبد الرحمان بن عوف کو لگئے تے میں توجہ کرنا کتابہ چاہندہ ہے کہ عبد الرحمان بن عوف نے عمر بن حضرت عثمانِ غنی نے حضرت مولا علی نے فرمایا دو دو سو دیرم دیتا تناد ود پیسے دیتے ساتھ پوچھلنے کے اے مولا علی اے ود پیسے کہا دے فرمایا میں اپنے بختان کے ناز نہ کرا مدینے والے نے تینوں میرکل کا لیا ہوئے مدینے والے نے میرکل کا لیا توجہ کرو مدینے والے نے میرکل کا لیا ہے اے جی حضرت سعاد پیسے لے کے آئے میری سرکار نے فرمایا ہون گل ختم کر لگا توجہ کریا جی ایک تتامی الفاظ نے میری سرکار نے فرمایا اے سعاد لے پیسے جا جا کے شادی دی تیاری کر مدینے دا بزارے کپڑے دی دکانے توجہ ساری میرے والے کر لے کپڑے دی دکان دے حضرت سعاد نا جی اپنی شادی دا سور پسند پہ کر دے کپڑا پہ بین دے کپڑا خریدن واسطے کپڑا چیک پہ کر دے ادھر میری سرکار نے فرمایا اے بلال جی سونا کی حکمیں فرمایا مدینے دیاں گلیاں چھے نکل جا اعلان کر دے کچھنے ہو لوگ جڑے اللہ تے اللہ دے رسول اللہ پیار کر دے اے مسلمانوں جہادی تیاری کر لو سرکار جنگ تے جارے نے سرکار جنگ تے جارے نے جنگ تے جارے نے تیاری کر لو حضرت سعاد مدینے دی بابا جی اس دکان دے کپڑا پہ پسند کر دے کپڑا سوڑ دی تا دکان در کہندہ ہے سعاد کپڑا پسند نہیں آیا اکھا کپڑا پسند دے تے لینہ نہیں اکھا تے نپتہ نہیں بلال کی پیان دے بلال میری مصطفیٰ دی میرے کملی والدہ دیدہ سمان خریدینا سی فرمایت تلوار خریدی گوڑا خریدیا سمان حرب خریدیا تری ہزار دے لسکر دے اندر حضرت سعاد فرمایت جنگ واسطے چلے گئے جنگ زورا تے جاری ہے حضرت سعاد تا کال رنگ تا بازو بلند ہویا اور کتابا چوندہ کہ حضرت سعاد نے موت نکاب ہو رہی ہے بے نکاب نہیں موت نکاب ہو رہی ہے جنگ پہ کردے نے کسے بیکھیا انہیں اکھے نکاب کے ہوں اڑیا سو میرے کریم آقا فرمایت چپ کر جا تے نو پتہ نہیں ایدی اندر ربدا راز ہے فرمایت یہ میرا سا دین جی آ جاندہ کسی نے آ کے کہنے سونے دی تے شادی تے دین تیین نے تے سونے انہوں منع کرو ایدی تے نکاب تیین ہو نے تے سونے انہوں منع کرو تے میرے غلام دا جہاد تو فرمایت اچھا رہ جانا سی انہیں جہا تو پچھے رہ جانا سی ایک وریان جو بازو بلند ہو گیا کسے پچھیا علیلوئے کونے آکھا چھپ کر جا تے نو پتہ نہیں اللہ دا راز پہ نظر ہوند ہے سادے تے نکاب اوڑ کے پر رکھ دے تھوڑی دیر تو بعد آوازہ بلند ہویا ساد شہید ہو گئے ساد شہید ہو گئے بابا جی کتابان دن نروندہ کے مکملی والے حقہ حضرت ابو زرگفاری اس حدیث پاک انہوں نے رویت کر دن میری سرکار دھوڑ کے گئے میری سرکار نے ساد دی فرمایا چہرے نو اپنی گودی چھ رکھیا میری سرکار نے انجی ساد بل وکیا تے نبی پاک علیہ السلام یہ آکھا چھمچہ مانسو جاری ہو گئے تھوڑی دیر تو بعد نا جی میرے آقا انجی آسمان رویح کے مسکران لگ پہ صحابہ چیخہ مار کے رون لگ پہرز کی تیلہ جب اللہ پہلے روئے ہو پھر مسکرائے ہو وجہ کیے فرمایا رویا ہے اس واسسان کہ میرا ساد گیا کدھر سی چلا کدھر آیا ہے انکن تم تو ہبون اللہ فتہ بھی ہونی یقب ہبون اللہ فرمایا کیا سی شادی دا سمان خریدن آگے میری محبت اندر میری اتباہ کر دے ہو یہاں یا رسول اللہ مسکرائے کے ہوں فرمایا جنہ ہوراندہ نکا میری ساد نہ لونہ سی فرمایا ہوران استقبال واسس میں محمد ربیق کے یہاں آگئی میں اس واسس فرمایا چھلا پیشا کی تحت مسکران لگ پہیاں میرے آقا نے حضرت ساد نے اپنی حد توجہ کرنا اتھو تک کتابہ چاہندہ ہے کہ حضرت ساد رضی اللہ تعالی انہود جنادہ میری سرکار نے پڑھایا انشاءاللہ یہ جہان بھی بہتر ہو جائے گا اگلا جہان بھی بہتر ہو جائے گا انہوائیاں نے اپنی والدہ دیسال سوابی محفظ سجا کے سانو درس اخرت فکر اخرت درس دیتا ہے اللہ تعالی میری سرحاد نے قبول فرما کہ بہترین سنو اجر اتاب فرمائے یہ جہان بھی بہتر فرمائے اگلا جہان بھی بہتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبد ولا انتم عابد ما اعبد لکم دینكم ولي دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احاد اللہ صمد لم یلد ولن ی qualité ی rumor بسم اللہ الرحمن رحیم قل لہ میں اللہ صمد لم یلد ولن ی BRA بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم ہن تک جو ذکر و ذکار کیتا گیا کلام پاک دی تلاوت ہوئی سرکار دو عالم علیہ السلام دی بارگا اقدس تندر حدیعہ ہے عقید پیش کیتا گیا مضور رحمت للعالمین آقا دے فرامین یا اللہ کریم آقا علیہ السلام تنازل انولی کلام پاک قرآن مجید دی تلاوت ہوئی کبلاکاری صاحب نے حافظ صاحب نے آیات بیانات دی تلاوت فرمائی حاضرین مجلس نے سورہ فاتحہ سورہ اخلاد روت و سلام پڑھیا گھر والیاں اپنی استطاعت مطابق یا باریت آلہ جو احتیمام کیتا اپنے فضل اپنے کرم اپنی رحمت دنال اس نو قبول فرما یا اللہ اپنے فضل نل قبول فرما کے اسار طوفہ آقا کونین فخر بنی آدم نور مجسم خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضور دی بارگا اقدس تے اندر اندران عقیدت پہ شکمت یا اللہ قبول فرما حضور رحمت اللہ العالمین آقا دی پیاری بارگج پیش کر کے حضور دی والدین کریمین تیبین طاہرین حضور دی آلے پاک اولاد پاک ازواج پاک حضور دی جمی صحابہ صحابیات رحمت اللہ العالمین آقا دی امت جمی صلحہ غوث کتب ابدال علیہ علماء محدثین مفکرین یا اللہ تمام زرگان دین علیہ کاملین دی بارگج اندر حدیعتا تو فتن پیشی قدمت دی قبول فرما یا اللہ اپنے ولیاں دے اپنے پیارے محبوبہ دے تفیل میرے مالک جناب منظور حرسین صاحب محمود صاحب فاروق صاحب انہ بائیاں دی والدہ ماجدہ مغفورہ دی رون پش کرنے قبول فرما اے اللہ کریم آقا دے صدقے اتنے ہاتھ اٹھائے گئے کسے دی آبی نو قبول فرما کے اس پاک کلام نو قبول فرما کے یا اللہ کریم آقا دے صدقے انہ بائیاں دی والدہ دی قبر دی ہر منزل آسان فرما یا اللہ کروڑ کروڑ جنہ نصیب فرما انسان ان دن آتے زندگی دے اندر کوئی کمی بیشی ہو گئی اللہ تُو غفارے معاف کرنے والے ہیں معافی نو پسند کرنے اللہ اپنے فضل نال معافی نصیب فرما نیکی عقیتیں اپنی بار گئے اقتصد اندر قبول فرما جس قبرستان دے اندر مدفون ہو یعنی محروم مرحومہ اللہ پورے قبرستان والے اندر بیڑا پار فرما اسی جتنے آزیران ساڑے اباؤ جدار نہ تعلق رکھن والے ساڑے ماں بے و بین بے رشتہ دار یا اللہ جیڑا 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 لیٹے اتا مام دی کامی المغفر فرما پیارے آدم علیہ السلام علیہ السلام تلہ کے ہون تک یا اللہ جنہ دے واسطے کوئی دعا کرنے والا نہیں ریا انہا واسطے بھی دعا کرنے تمام دی کامی المغفر فرما اے اللہ اسی جتنے آزیران ساڑے نہ تعلق رکھن والے اباؤ اجداد ماں بے و بین بے یا اللہ کریم آکا دے صدقے تنوں واسطے اکا امام حسین پاکدہ تمام دی کامی المغفر فرما بلخصوص انہ بائیاں دے خاندان نہ تعلق رکھن والے داد کیا چو نان کیا سوریاں پی کیا رشتہ دارا چو جڑا جڑا دنیا تو چلا گیا بلخصوص والدہ ماجدہ اللہ انہ دی کامی المغفر فرما کربر کربر جنہ نصیب فرما حشرالدین کملی والے آقا دے ہتھو از ایک او سر دے جام نصیب فرمائیں پیارے آقا علیہ السلام دے صدقے نامہ اے والدائیں ہاتھ دے نصیب فرمائیں یا اللہ جدو کسی قسم دا ساہیہ نہیں ہونا اللہ دے نواز تے سونے محبوب دا اوہ اس ویلے اپنے ارشتہ ساہیہ نصیب فرمائیں اسی جتنے آزرہ مالکہ پچھلے گنامہ دی سنو معافی عطا فرما اگوں سنو پنج وقت دا نمازی بنا اوہ کام کرنے دی تو فیق دے یا باری تعالی جنہ کمہ چھ تیری ریزائے اوہ نکمہ تو بچا اللہ جنہ کم تیری نرازگی دے سباب بندے نے اللہ واسطہ ہی سونے محبوب دا ساڑے سب دی دلن یا نیک مرادہ پوریاں فرما آخر تے پھر دعائے میرے نبائیاں نے بڑی پیاری محفل پاک دائیں نکات کیتا بڑی خوبصورت محفل پاک بڑے بڑے عظیم حباب تشریف لیائے میرے مالک سفید والا والے بزرگ بچے نوجوان تیری بارگہ دن در تین ورحمن ورحیم وکریم من کے تیری بارگہ دن لتجا کر رہنے اللہ کسے دینوں آمین و قبول فرما کہ مانجی دی کامل مغفرت فرما یا اللہ سالہ سارے اندھا پی دین دنیا بہتر فرما ربنا اغفر لنا ولی خوالنا ولی والدینا ولی استازینا ولی مشائخینا ولی من نہو سبقونا بالایمان اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو اننا یا غفورو یا غفورو یا غفور بہی عمران صاحب دی طرف انتین قرآن پاک دا ثواب مانجی اندی رون پیش کرنے مولا قبول فرما یا اللہ جو بھی کلمات تو یہ بات پڑے میرے مالک بنی اسرائیل لہ بچہ بسم اللہ بڑے تو تو دے والد دی کبر نو جنتا باگ بنانے اسی بنی اسرائیل والے نہیں اسی تے تیرے محبوب دے نوکہ رہا تیرے محبوب دے کلمہ گو مانلا اتنی تعداد اندر بھائیاں نے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص درود و سلام پڑے قبول کر کے اللہ مانجی اندی قامل بخش فرما اور بلندی دراجات فرما صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعناده